السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پکچر گراف کے بارے میں بات کریں گے پکچر گراف is a pictorial display of data with symbols icons and pictures to represent different quantities اس کو اردو میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آداد و شمار کا اظہار تصویر کے ذریعے کرنا یعنی ہم بجائے pictorial کہتے ہیں پکچر کو display کہتے ہیں اظہار کرنے کو اور data جو ہمارے پاس آداد و شمار ہوتے ہیں پکچر گراف it includes a key or scale that indicates the value of each picture اس کے نیچے اس کا کی بھی لکھی جاتی ہے یا scale لکھا جاتا ہے جس سے ہر پکچر کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے چلیں اس کو example سے سمجھتے ہیں عمران buys four types of fruits عمران نے چار اقسام کے پھل خریدے he uses picture graph to show the number of each type of fruit he has bought اس نے جتنے فروٹ خریدے ان کے لئے وہ picture graph استعمال کر رہے اب یہ دیکھیں یہ picture graph ہے اس نے چار طرح کے فروٹ خریدے ہیں ان کے نام نیچے لکھے ہیں اور اوپر ان کی تعداد جو ہے وہ دائروں کی صورت میں لکھی ہے تو اس کو ہم کی ایار سکیل کہیں گے کہ ایک circle جو ہے وہ stand for one fruit تو ہم ان circles کو کون کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس نے کون سے fruit کتنی تعداد میں خریدے ہیں مثال کے طور پر seed apples جو ہیں وہ اس نے چھے خریدے ہیں کیونکہ اس کے اوپر چھے دائرے ہیں اسی طرح اگر ہم bananas یا کیلے کو دیکھیں تو اس نے تین کیلے خریدے اور اسی طرح اگر ہم oranges یا malte دیکھیں تو اس نے چار جو ہیں malte خریدے کیونکہ اس oranges کے اوپر چار دائرے بنے ہوئے ہیں اور mangos عام جو ہیں ان کے اوپر دو دائرے بنے ہوئے ہیں تو اس نے دو عام خریدے تو پیارے بچوں دولت کہتی ہے صرف مجھے کماؤ اور ہر چیز بھول جاؤ وہ کہتا ہے صرف میرا پیچھا کرو اور باقی چیزوں کو بھول جاؤ مستقبل کے لیے سارے کہتے ہیں کہ مستقبل اچھا بن جائے گا اس کے لیے میند کرو لیکن میرا اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا اللہ ربے کائنات ہے ساری کائنات کا بادشاہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اگر اللہ ہمارا ہو جائے تو ساری کائنات ہمارے تابع ہو جائے گی اپنی ترجیحات کا تعیون کریں اللہ سے تعلق جوڑیں اور اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور وہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی صیرت کو پڑھیں کہ دنیا میں کیا اہم ہے کس کو وقت دینا چاہیے اور کونسی غیر اہم چیزیں ہیں جن کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے قرآن بہت آسانی سے سمجھ آنے والی کتاب ہے آپ کو اگر اردو آتی ہے تو اس کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں یہ ایک پکچر گریف ہے The Picture Graph below shows The number of books that each child has ہر بچے کے پاس جو بکس ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں اور ایک سرکل ایک بک کے لیے سٹینڈ کرتا ہے اب آپ اس Graph کو Read کریں اپنے ویڈیو یہاں پہ روکیں اس میں سے ہر بچے کے پاس کتنی بکس ہیں وہ اپنی copy میں لکھیں پھر اس کا جواب ہم چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ احمد جو ہے اس کے پاس چار کتابیں ہیں فور بکس احمد ہے حارس کے پاس جو ہیں وہ پانچ کتابیں ہیں کیونکہ اس کے اوپر پانچ سرکلز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور جو سنہ ہے اس کے پاس سکس بکس ہیں کیونکہ وان ٹو تھری فور فائی سکس سرکلز ہیں اور انم کے پاس فائیو بکس ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہیں فائیو سرکلز بنے ہوئے ہیں اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں The picture below shows the number of balloons each child has چار بچے ہیں ان کے پاس کتنے بیلون ہیں ہر ایک سرکل ایک بیلون کو شو کرتا ہے تو آپ ہر بچے کے لیے بیلون کاؤنٹ کریں سرکلز کاؤنٹ کریں اور بیلون کی تعداد لکھیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو احمد کے پاس جو ہیں وہ دو بیلون ہے کیونکہ احمد کے نام کے ساتھ دو سرکلز بنے ہوئے ہیں اسی طرح اگر آپ ہارس کو دیکھیں تو ہارس کے پاس تین بیلون ہے اور جو سنہ ہے اس کے پاس پانچ بیلون ہے اور جو انم ہے اس کے پاس چار بیلون ہے تو اس طرح اس ڈسپلی کو ہم پکچر گراف کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سے پاس چینل کو سمجھکا ہے سچین